اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے میں خوش آمدید ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ پشاور کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ گندھارہ تہذیب کا اہم مرکز ہے جی ہاں آج ہم آپ کو بتائیں گے پشاور کی تاریخ کے بارے میں مزید معلومات سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پش کیجئے شکریہ جیسا کہ آپ کو بھی بتایا کہ پشاور کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ گندھارہ تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا گوتم بودھ نے اس شہر میں کافی وقت گزارا اور اس دور کی باقیات آج بھی موجود ہیں قدیم پشاور ایک دیوار اور آر تروازوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا شہر تھا لیکن خطے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی یہ کئی بڑے جنگجووں کی گزرگاہ بھی رہا ہے شہر کے دروازے صبح طلوع فجر کے وقت کھول دیے جاتے اور مغرب سے پہلے بند کر دیے جاتے تھے شہر کے باسیوں کے علاوہ دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگوں کو رات تہہنے کی اجازت نہیں تھی پشاور کا نام یہاں کے پیشاوروں کی وجہ سے راج تھا جو آج بھی قائم ہے پشاور میں قدیم دور سے ہی مختلف پیشے کے لوگ آباد تھے جن کی وجہ سے اکثر بازاروں کے نام آج بھی رائج ہیں ان میں سرے فیرست ہیں دھگی نال بازی یہ نام یہاں کے گھوڑوں کی نال لگانے والوں کی وجہ سے پڑا تھا بٹیر باز یہاں پرندوں کا کاروبار ہوتا تھا پیپل منڈی کی وجہ تسمیہ یہاں موجود ایک قدیم پیپل کا درخت تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے گوتم بوت عبادت کرتا تھا اور یہاں پر قصہ خوانی بازار بھی موجود ہے جہاں دن بھر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تاجے قصہ گوئی کرتے تھے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پشاور خیبر پختون خواہ کا صوبائی دار الحکومت ہے پشاور ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کی توجہ کا مرکز رہا یہ شہر درہ خیبر کے راستے ہندوستان پر حملہ کرنے والوں کی گزرگاہ تھا جبکہ اس وران پشاور کے باسیوں کی طرف سے اپنے شہر کے دفاع کے لیے جانوں کے نظرانے بھی پیش کیے گئے شمال مغربی سرحدی صوبے پر سکھوں کی یورش اٹھانہ سو اٹھانہ سے شروع ہوئی ہری سنگھ اٹھانہ سو چھپیس میں پشاور کا قلعہ فتح کیا اور پھر رنجیت سنگھ پختونوں کے علاقے کا حاکم بن گیا رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سکھوں کے درمیان تخت نشینی کے لیے جنگوں کا آغاز ہوا تو انگریزوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور سکھوں کے کمزور ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اٹھانہ سو انچاس میں شمال مغربی سرحدی صوبہ انگریزوں کی عملداری میں آ گیا یہاں پر پشاور کے باسی پختونوں نے اپنی آزادی کی خاطر پہلے سکھوں سے جنگیں لڑی جبکہ اٹھانہ سو انچاس سے انیس سو ایک تک انگریزوں سے لڑتے رہے بعد میں لارڈ کرزن کی جانب سے شمال مغربی سرحدی صوبے کو پنجاب سے الگ کرنے کی تجویز پیش کی گئی اور پختونوں کی آزادی کی تحریک کچلنے کے لیے یہاں غازی ایکٹ اور فرنٹریئر کرائمز ریگولیشن جیسے کالے قوانین کا نفاظ کیا گیا یہ غیر ملکیوں کا زور کم ہوا تو پختونوں نے اپنی ذہانت اور طاقت کا استعمال کر کے اس پر قبضہ کر لیا یہ ایک گنجان آباد شہر بن گیا تب پشاور کی آبادی پچاس ہزار نفوس پر مشتمل تھی جبکہ مکانات کی تعداد آٹھ ہزار تھی شہر کو برف سے ڈھکے پہاڑوں نے چاروں جانب سے اپنے حسار میں لے رکھا تھا اور میدانوں میں سبزہ پھیلا ہوا تھا یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پنچ تیرت ہندووں کا مقدس ترین مقام تھا جبکہ انیس سو ستر کی دہائی میں پنچ تیرت کے مقام پر سرحد چیمبرز آف کومرز کی امارت اور بعد میں چاچا یونس پارک تعمیر کیا گیا تاریخی کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندووں نے نوے اور دسویں صدی کے دوران پشاور پر حکمرانی کی جبکہ گیارویں صدی کے آغاز میں محمود غزدوی نے پشاور پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا سکھوں کے دور حکومت میں اٹھانہ سو انچاس میں گورنر ابو طبیلہ کے جانب سے پشاور کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے چاروں اطراف چار ہزار مربع گز طویر فصیل اور سولہ دروازے تعمیر کیے گئے ہندووں کے راج کی دوران اشوک کنشک اور چندر گپت کے دور میں پشاور عظیم الشان سلطنت کا حصہ رہا اور مہاراجہ کنشک وہ پہلا حکمران تھا جس نے پشاور کو دارالحکومت کا درجہ دیا جبکہ آریائی قبائل کے دور میں یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر مشتمل تھا دارہ کے زمانے میں ایرانی افواج نے پشاور کا روح کیا اور کافی کشتوں کے بعد دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقعہ تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اس دوران گندھارہ کے باشندے ایرانی افواج میں شامل ہو کر یونیانیوں کے خلاف لڑتے رہے ایک روایت کے مطابق پشاور کی بنیاد دارہ کے دور میں رکھی گئی جبکہ ایک اور روایت میں گپال داز کے بیٹے ہرشنگ کو پشاور کا بانی بتایا جاتا ہے تاریخ میں پشاور کو پارسپور، شاہپور، باشاپور، پیشیپور، بگرام، پیشور اور پارو پاراش کے نام سے جانا جاتا تھا دارپوش اور اس کی جانشینوں کی جانب سے وادی پشاور کو گندھارہ کا نام دیا گیا جس میں دریائے سندھ اور دریائے خیبر کے درمیانی علاقوں کے علاوہ سوات، باجور اور کوہار بھی شامل تھے سولویں اور سترویں ایسویں میں مغلوں کے دور میں پشاور نے بڑی اہمیت حاصل کی شہنشاہ بابر نے پندرہ سو تیسی اسوی میں اپنی وفات سے چند روز کب قلعہ بالا حصار تعمیر کروایا جبکہ مغل حکمرانوں ہی کے دور میں جامعہ مسجد محابت خان، مسجد گنچ علی خان، بازار مسجد دلاور خان اور مسجد قاسم علی خان تعمیر کی گئی اگر آپ پشاور شہر کی سہر کرنا چاہتے ہیں تو پشاور کا ایک دن کا دورہ آپ ان دہائی یادگار بنا سکتے ہیں جس میں آپ تاریخی مقامات کے علاوہ پشاور کی نمک منڈی کے مٹن اور ٹکے کڑائی کھا سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں باب خیبر کی اگر آپ پشاور کی سہر کا آغاز پشاور سے کوئی پانچ دس منٹ کی مسافت پر واقعہ باب خیبر سے کریں تو مناسب ہوگا یہ باب خیبر انیس سو ترے سٹھ میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس پر ان تمام حملہ آوروں اور حکمرانوں کے نام تحریح کیے گئے ہیں جو افغانستان سے آئے تھے جمرود سے کوئی تیتیس کلومیٹر دور تورخم کا مقام ہے جہاں پاک افغان سرحد واقعہ ہے اس مقام پر پہنچ کر جب آپ نے باب خیبر دیکھ لیا تو سمجھیں آپ نے زلہ خیبر کا بڑا حصہ دیکھ لیا یہاں موجود خاصہ دار فورس اور لیویز اہلکار با اخلاق اور سیاہوں کی مدد کو ہر دم تیار ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اسلامیہ کالیج یونیورسٹی کی جمرود سے واپس پشاور آئیں تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو بائیں ہاتھ پر خوبصورت امارت نظر آئے گی یہ شاندار تعلیمی درس کا اسلامیہ کالیج یونیورسٹی کی عالی شان امارت ہے جمرود روڈ سے امارت کا نظارہ ایسا ہے جیسے آپ ایک ہزار روپے کا رنگی نوٹ دیکھ رہے ہیں بلکل ایک ہزار روپے کا نوٹ نیلا ہے جس پر اسلامیہ کالیج کی امارت کی تصویر ہے لیکن اسلامیہ کالیج کی امارت سرخ انٹوں سے تعمیہ کی گئی ہے اور امارت کے سامنے وسیع اور اس طرح سفز میدان اور انچے درخت ہے اسلامیہ کالیج کی امارت 1913 میں پشاور میں تعمیہ کی گئی اور اس کی بنیاد خان عبدالقیوم اور سر جارج روز کیپل نے رکھی اس درزگاہ کی تعمیر علیگر سے متاثر ہو کر رکھی گئی تھی اسلامیہ کالیج کے بڑے ہال، کلاس رومز بھی باقاعدہ ایک طریقے سے تعمیر کیے گئے ہیں اس امارت میں چھتوں کی انچائی اتنی ہے کہ گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم رہتے ہیں برطانی دور میں تعمیہ کی گئی تاریخی اسلامیہ کالیج یونیورسٹی کی امارت تین سو اکر رگبے پر مہیت ہے یہ امارت مشرقی اور مغربی تعمیراتی آرٹ کا ایک شاندار نمونہ ہے اس امارت کی تعمیر میں گمبد، مہرابیں اور تاک مقامی طرز تعمیر کی نشانیاں ہیں اس امارت میں چلتے پھرتے آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے تحریک پاکستان کے اہم اور سرگرم طالب علم آج بھی علم کی پیاز بجانے یہاں موجود ہیں مزید معلومات سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹری ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے شکریہ جی تو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سفید ماربل مسجد کی اسلامیہ کالیج کے امارے سے منسلک واقعہ سفید سنگ مرمر کی مسجد کو انیسوی صدی کے آغاز میں جدید علوم کا مرکز سمجھا جاتا تھا پشاور میں قائم مسجد محابت خان کے بعد مغل دور میں تعمیر ہونے والی یہ سفید مسجد سیاہوں کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہے یہ مسجد مغل اور برطانی دور کے طرز تعمیر کا شاندار نمونہ ہے اب بات کرتے ہیں قلعہ بالا حسار کی اندرون شہر جانے سے قلب آپ کو راستے میں دائیں جانب ایک بڑا قلعہ نظر آئے گا یہ ہے قلعہ بالا حسار اور اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی پشاور شہر کی مغل بادشاہ زہیر الدین بابر نے اپنی خود نوشت میں اس کا ذکر کیا ہے جبکہ افغانستان کے دورانی خاندان کے دور میں یہ قلعہ بالا حسار گرمیوں میں ان کا مرکز ہوتا تھا رنجیت سنگھ کے دور میں سکھوں نے اس قلعے کے طور پر استعمال کیا قلعہ بالا حسار پندر ایکر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے لیکن اس کی بھاری بھر کم دوری دیواریں ہیں اور اس کا اندرونی رقبہ دس ایکر تک بتایا جاتا ہے جبکہ اس کی انچائی پچانمے میٹر ہے موسناک بات ہے آپ اس قلعے میں کھلے عام نہیں جا سکتے آج کل یہ فرنٹیئر کور کی تحویر میں ہے اور اندر جانے کے لیے آپ کو باقاعدہ اجازت نامہ درکار ہے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی کہ یہ قلعہ عام لوگ کے لیے کھولا جائے انتظار کی گھڑیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئیں آگے بات کرتے ہیں سیٹی ہاؤس کی اندرون پشاور شہر میں سیٹی خاندان کا ایک مکان محکمہ آسار قدیمہ نے اپنی تحویر میں لے لیا اس مکان کو انہوں نے سیاہوں کے لیے کھول دیا ہے اس محلے میں سیٹی خاندان کے سات مکان ہیں جو تیہ خانوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس مکان میں شاندار لکڑی کے کام کے علاوہ رنگین شیشوں سے مزین تاک اور کھڑکیاں ہیں سہر میں فوارہ لگا ہوئے ہیں جبکہ کمروں میں لکڑی کا کام نہایت خوبصورت ہے سیٹی ہاؤس فنے تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے سیٹی ہاؤس انیسویں صدی کے آخر میں کوئی پینتیس سالوں میں مکمل کیا گیا بات کرتے ہیں اب قصہ خوانی بازار کی پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے پشاور ایک بڑا مرکز رہا یہاں آ کر کافلے رکھتے تھے چند روز قیام کرتے اور پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتے ان کافلوں کے ڈیرے تو مختلف مقامات پر ہوتے تھے لیکن سب کے بیہنے کا مرکز قصہ خوانی بازار ہوتا جہاں بالا خانے اور مسافر خانے قائم تھے یہ قصہ گو تاجروں اور دیگر علاقوں سے آنے والے افراد کو مختلف قصے سناتے اور ان کے دلوں کو موہ لیتے آج بھی اس بازار میں بالا خانے موجود ہیں جہاں آپ بہترین گہوا پی سکتے ہیں البتہ کوئی قصہ آپ کو خود ہی چھیڑنا پڑے گا قصہ خوانی بازار کے کہوے کا تیکھا اور ہرکا میٹھا ذائقہ شاید پاکستان کی کسی اور شہر میں آپ کو نہیں ملے گا روایتی چینکوں اور پیالیوں میں آج بھی بڑی چینک آپ کو بیس سے تیس سپے میں مل جاتی ہے قصہ خوانی بازار میں کراکلی ٹوپی کے علاوہ اب جدید دور کی روایتی ٹوپیاں بھی خریدی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ پیتر کی ضروف اور دیگر برطن آج بھی یہاں فروخت کیے جاتے ہیں آخر میں آپ کو بتاتے ہیں پشاور کا بولیورٹ کہاں ہے قصہ خوانی بازار کے ساتھ ہی بولیورٹ کے عظیم اداکار دلیب کمار اور راج کپور کے مکانات بھی واقع ہیں البتہ یہ مکانات اب خستہ حال ہیں صوبائی حکومتوں نے کوشش کی کہ ان کے مکانات کو تحویل میں لے کر سیاہوں کے لیے کھولے جائیں حکومت اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں دلیب کمار ایک دو مرتبہ پشاور کا دورہ بھی کر چکے تھے ان کا بچپن یہیں دھرکی نال بندی میں گزرا اور وہ آج بھی اپنے علاقے کو یاد کرتے تھے پشاور میں ہر سال دلیب کمار کی سالگیرہ منائی جاتی ہے اور اس موقع پر دلیب کمار یہ ان کی اہلیہ سائرہ بانوں سے ٹیلی فون ایک گرابتہ بھی ہوتا تھا راج کپور کے والد پرطفی راج کا مکان بھی یہی واقع ہے راج کپور کے بیٹے پوتے پوتیاں آج بھی نلاکوں کو یاد کرتے ہیں یہ مکان اندرون پشاور کی تنگ گلیوں میں واقع ہے اس لیے یہاں آپ کو پیدل ہی چلنا پڑے گا بولی ووڈ کے ایک اور اداکار جی ہاں شاہرو خان کے والد کا مکان بھی یہی موجود ہے قصہ خوانی بازار کے بلکل قریب واقع ہے جہاں آپ ان کے رشتہ دار رہتے ہیں پشاور شہر گھومنے کے بعد آپ نے نمک منڈی جانا نہیں بھولنا نمک منڈی میں چرسی کے مٹن ٹکے اور کڑاہی اگر آپ نے نہیں کھائی تو آپ پشاور آئے ہی نہیں اس لیے شام کے وقت جب سائر ڈھل جائیں تو دمبے کے گوشت کے ٹکوں اور کڑاہی کا آرڈر ضرور دیجئے گا گوشت آپ اپنی پسند کا بتائیں اور اگر آپ دو لوگ ہیں تو دو کلو خوشت تکہ پسانی سے کھا سکتے ہیں اس کے بعد کہوہ پینے سے سب کچھ حضم ہو جائے گا اور آپ خوشی خوشی واپس اپنے شہر کو روانہ ہو جائیں گے ناظرین یہ دی کچھ اہم معلومات ہمارے اپنے شہر پشاور کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ